اسلام علیکم فرینز ایک سائیڈ کو اس طرح سے سائیڈ پہ رکھتے جائیں گے اور جس سائیڈ پہ ہم نے اسیمبلنگ کرنی ہے اس سائیڈ کو ہم سب سے پہلے اپنے آگے رکھیں گے اور بہت مزے کا یعنی کہ بڑا وی آئی پی ٹائپ کا برگر آپ گھر پہ بنا کے بہت کم پیسے میں آپ تیار کر سکتے ہیں اور بہت مزے کا لگتا ہے کھانے میں یعنی کہ بہت زیادہ آپ کو پیسے بھی خرش نہیں کرنے پڑیں گے اور بہت ہی مزے کا آپ گھر پہ بنا لیں گے مائنیز لگا لیں گے یہ میری فلیورڈ مائنیز ہے یعنی کہ سینڈوچ میں اور برگر میں اس کو لگاؤ تو بہت اچھا فلیور آتا ہے یعنی کہ پلین مائنیز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہو تو ذرا اس کا کریمی سا ٹیکشل لانے کے لیے آپ اس طرح سے مائنیز اس کے اوپر ایک سائیڈ پہ سپریڈ کر لیں اور یہ برگر نہ ہمارا سب کا بہت موس فیورٹ ہے ایک تو بچے زنگر برگر لائک کرتے ہیں بہت زیادہ اور ایک یہ والا اسے آرام سے آپ کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور کھانے میں بہت ایسٹ ہی ہے آپ نے لازمی بنا لینا ہے کسی دن اور پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ واقعی میں بہت مزکہ بن کے تیار ہوئے ہیں ملٹ پلٹ کے خوب اچھی طرح سے کباب یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے جو ہے وہ میں نے خوب اچھے سے سیکھ لیے خوب پکا لیے اور اب کیا کروں گی کہ اٹھا کے جو نیچے والی جو لیر ہے اس کی اوپر اس طرح سے برگر کی اوپر ساری رکھ دیا کباب اس کی اوپر رکھوں گی اس طرح سے چیز سلائسز تو چیز سے بھی بہت مزیدار سا فلیور آتا ہے یعنی کہ اس کے تیز کو چار چاند لگ جاتی ہیں تو ساتھی آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں کہ ہوتا ہے نا ایسا کبھی کبار کبھی کبار کیا موسلی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بچوں کو لے کے کہیں نکلتے ہیں تو ایسا اتفاق لازمی ہوتا ہے کہ ہم نے کہیں باہر کھانا کھانا ہے تو میں آپ کو اپنے ساتھ ہی دیتا واقعہ بتاتی ہوں کہ چھوٹی عید پہ جب ہم لوگ بچوں کو لے کے گئے تو اسی طرح بچوں نے کہا ہم نے باہر کچھ کھانا ہے پہلے ہم نے کافی سوچا کیا کھائیں کیا کھائیں کیا کھائیں سوچتے سوچتے ہم مطلب دیکھتے ہوئے کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں تو اس طرح سے گھومتے گھوماتے ہیں ہم کافی اچھی مطلب اچھی ایک برگر کی چین ہے ہم وہاں گئے ہم نے وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا برگر ہم نے اوڈر کیا تو آپ یقین کریں کہ جیسے آپ کوکنگ کرنے والا بندہ ہے نا تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے تو آپ یقین کریں اتنا مطلب اتنا بورا ایکسپیرینس گزرا مطلب وہ اس مجھے سے پہلے تو شاید ہم پھر ویسے ہی کھا لیتے ہوتے تھے کیونکہ اتنا چیزوں کا پتا نہیں ہوتا تھا تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا برگر یعنی کہ برگر کی پرائزز یعنی تیرہ سو پندرہ سو کا برگر بیف برگر میرے ہزمین نے اوڈر کیا کیونکہ ان کو بیف پسند ہے بیف برگر ان کو تو وہ تقریباً اس کی رینج جو ہے وہ ففتین ہنڈرڈ تک تھی اور یقین کریں کہ اس کا ٹیسٹ کچھ بھی نہیں تھا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ چکن ہے مٹن ہے کہ کیا ہے اللہ جانے تو آپ یقین کریں کہ اتنا برا مطلب میرا ایکسپیرینس رہا تو میں بچوں کو وہاں پر بیٹھ کے یہی کہہ رہی تھی میں نے کہا اس سے تو کہیں گناہ اچھا برگر جو ہے نا وہ ہم گھر پر بنا لیتے ہیں تو میری تو سب کو یہی ایڈوائز ہوتی ہے ہمیشہ مطلب میری اپنی خود کی بھی کوشش کی ہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ خود گھر جو ہے وہ بہت اچھا بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ برگر بنائیں فرائز بنائیں اور ساتھ آپ کوڑرنگ رکھیں تو آپ یقین کریں بیٹھ کے جب آپ کھانا کھائیں گے نا اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ گھر میں کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو کسی فائیو سٹار ہوتل سے کم کی فیلنگ نہیں آئے گی تو یہ کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے اب ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ ہم باہر بھی کھانا کھاتے ہیں لیکن کبھی کبھار ہمارا ایکسپیرینس کچھ جو ایسی چیزیں ہیں جو گھر نہیں بن سکتی وہ انسان باہر جو ہے وہ جا کے کھا لیا کرے تو جو چیزیں گھر بن سکتی ہیں وہ انسان گھر پر بنا لیا کرے تو کم پیسوں میں ہم گھر میں بہت اچھی چیز جو ہے وہ بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور اس چیز میں برکت بھی ہوتی ہے سبزی اوپر آپ اپنی مرضی سے لگا لیں ان میں سے جو آپ نے سکپ کرنی ہے وہ آپ سکپ کرنی ہے جو آپ نے لگانی ہے تو وہ آپ لگا لیں تو ہم میں ایک بچہ جو باقی کوئی سبزی نہیں کھاتا بس اسے پیاز اچھا لگتا ہے تو وہ میں کھیرے لگا رہی تھی آپ سے باتوں باتوں میں میں نے کھیرے لگا دیئے تو اس نے آکے سارے اوپر سے ہٹا دیئے تو اگر آپ اس کو زیادہ ہیوی کرنا چاہتے ہیں تو جیسے یہ دیکھیں میں نے سبزیوں کی لیئر کے اوپر ایک چیز کی لیئر رکھی ہے کہ مرد حضرات ہوتے ہیں ان کا پیٹ نہیں پھل ہوتا تو یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا اور ہیوی کرنے کے لیے آپ ایک چیز کی لیئر اور بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کم اگر آپ نے فیٹی رکھنا ہے تو آپ اس کو ایک لیئر کے ساتھ بھی آپ کا کام چل جائے گا اور بہت زبردست برگر بن کے تیار ہو جاتا ہے بعض چیزوں کا انگریڈینٹس ہی دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ یہ بہت مزے کا ہوتا ہے تو یہ چپلی کباب برگر بہت مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے اب برگر کو دونوں سائنوں سے ذرا اچھے سے تھوڑا سا سیکھ لیں گے بہت زیادہ گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کرسپی ہم نے کرنا ہے بس ہلکا ہلکا تھوڑا سا کر لیں گے تاکہ اوپر سے تھوڑا سا جو ہے وہ ہو جائے گرم ہو جائے تو پندرہ منٹ میں آپ رام سے اتنا مزے کا برگر جو ہے وہ بنا کے گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو اتنا کوئی بہت زیادہ محنت بھی نہیں دکتی اور بچے بھی بہت شوق سے کھا لیتے ہیں اور ہماری جو کبھی کبار برگر کی کریونگ یا فرائز کی جو کریونگ ہوتی ہے نا وہ بھی ہماری ختم ہو جاتی ہے تو سالن روٹی وغیرہ تو چلو بندہ کھاتا رہتا ہے لیکن اس طرح کے کھانے موسلی گھروں میں لوگ نہیں بناتے رہے کہتے ہیں کہ ہم باہر سے مگوا لیں تو میری یہی ایڈوائز ہوتی ہے کہ کوشش کیا کریں گھر بنا لیں گھر میں کم بجٹ میں اور بہت اچھی چیز وہ ہم گھر پر بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو جتنی چیز کی کونٹیٹی سے ہمیں ایڈیا ہو جاتا ہے اس کو اتنی کونٹیٹی میں ایسا برگر اتنا ہیلی اچھا ساف سترا برگر آپ کو بزار میں نہیں ملتا تو آج کی پھر ریسپی یہاں پر ہی انڈ ہوئی مزے دار سی ریسپی ہے کہ دیکھیں اس طرح کی ساتھ باتیں اور اتنے مزے مزے کی ریسپی آپ کو کون بتائے گا میں بتاؤں گی یہاں پر سنیپ فونز پر آپ کو اس طرح کی مزے مزے کی ایڈوائزز اور مزے مزے کی ریسپی آپ لوگ کو دیکھنے کو ملیں گی اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اچھی ریسپیز لے کر آؤں میں خود بھی یہی کوشش کرتی ہوں کہ بہت زیادہ ایکسپنس جو ہے وہ نامندب کریئیٹ کروں ہر بندے کے لئے افورڈبل ہو ہر چیز کیونکہ مہنگائی کا ویسے ہی ایسا دور ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس چیز سے ہوتا ہے تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طرح کی ریسپیز لے کر آؤں جو کہ ہر بندہ جو ہے وہ بنا سکے تو انشاءاللہ تالہ اسی طرح کی ریسپیز آپ لوگ کے ساتھ اسی چینل پر بنا اور شیئر کرتی رہوں گی تو آج کی ریسپی بھی یہاں پر انڈ ہوئی بن گیا برگر آپ ہم مل کے کھاتے ہیں سارے تو آپ بھی بنائیں اور لازمی اس ریسپی کو آپ نے ٹرائے کرنا ہے تو انشاءاللہ تالہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی چینل پر اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ تالہ پھر ملوں گی آپ سے کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تب کے لئے اللہ حافظ مجھے دیجئے